اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہمائی صاحبہ مہترمہ کا لقب ہے اور ان کا نام جو ہے گوہر ہے گوہر فاطمہ حضرت کا پورا جو نام ہے یہ امام ابو سالح ہے حضرت جو ہے امام صاحب کے نام سے مشہور ہے اور یہ بہت بڑی ہستی ہے حضرت جو ہے یہ ستر پیر اور بہتر ولیوں کی امام ہیں یہ ایک اپنے آپ میں حضرت کی مطلب شان بیان کرنے کے لئے الفاظ کافی ہے یہ آستان آبی کلیر شریف میں ہی موجود ہے حضرت کے دربار سے تھوڑی دوری پر بی بی گوہر فاطمہ جو ہے یہ امام صاحب کی مو بولی بہن ہے اور امام صاحب جو ہے یہ حضرت کلکلی شاہ رحمت اللہ علیہ کے مامو ہے حضرت کلکلی شاہ رحمت اللہ علیہ ایک پہنچے ہوئے بزرگ ہے آپ کی مزار مپارک اور آپ کی خان کا جو ہے یہ کلیر شریف میں ہی موجود ہے کلیر شریف میں سب سے پہلے آنے والی حضرت ہستی جو ہے حضرت امام ابو سالح رحمت اللہ علیہ ہے اور حضرت کلکلی شاہ اور دیگر بزرگانے دین آپ کے ساتھ میں ہی کلیر شریف تشریف لائے تھے آپ کے آنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر کرم چند نامی ایک بادشاہ جو کہ ایک ظالم بادشاہ تھا اس کی حکومت یہاں پر تھی تو اس کو سمجھانے کے لیے یہ حضرت یہاں پر کلیر شریف میں تشریف لائے تھے اور اس لشکر میں جو ہے ستر پیر اور بہتر اولیہ تھے اور امام صاحب جو ہے یہ ان کے امیر تھے مطلب ان سب تمام اولیہ کے جو ہے حضرت گانے دین کے امام تھے اس لئے آپ امام صاحب کے نام سے مشہور ہیں کچھ حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ امام صاحب جو ہے یہ امام حسین کے رحمت اللہ علیہ کے لشکر میں تھے لیکن اس بات میں حقیقت نظر نہیں آتی کیونکہ امام حسین رحمت اللہ علیہ جو ہے جو جنگ ہوئی تھی اور حضرت کا جو دور تھا یہ آج سے چودہ سو سال پہلے کا تھا اور حضرت امام ابو سالے کا جو دور ہے وہ آج سے آٹھ سو سال پہلے کا دور ہے تو اتنا وقفہ جو ہے یہ جو بات میں ہے یہ صحیح نظر نہیں آتی اور کچھ حضرات کا یہ بھی کہنا آتا ہے کہ امام صاحب جو ہے یہ حضرت سابیر پاک کے دادا ہے تو اس بات میں بھی حقیقت نہیں ہے کیونکہ حضرت سابیر پاک رحمت اللہ علیہ جب کلیر شریف تشریف لائے تھے تو وہ ان کے ساتھ میں جو ہے حضرت علیم اللہ عبدال تھے یہ دو ہی شخص یہاں پر آئے تھے اس کے علاوہ حضرت کے ساتھ میں اور کوئی نہیں آیا تھا تو جو بات میں نے آپ سے پہلے کہی تزدیک کے ساتھ میں بلکل صحیح ہے تھوڑی اوچائی پر ہے یہ سیڑیا چڑھ کر اوپر آنا پڑتا ہے سامنے جو ہے کافی دکانے ہیں یہاں پہ جو ہے آسیب زیادہ حضرات کا علاج بھی ہوتا ہے جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی یہاں پہ حضرات جو ہے اپنا علاج کر رہے ہیں حضرت کے ہاں پر عرضیہ لگی ہوئی ہے دربار کے باہر کی جو ہے دکانے ہیں یہاں پر یہاں پر بھی بہت ساری دکانے ہیں اور حضرت کا جو داخلی گیٹ ہے جو مین گیٹ ہے یہاں پر اس راستے پر وہ بہت ہی وسی ہے اور بہت ہی خوبصورت گیٹ ہے وہ گیٹ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ راستے میں چھوٹا سا تعلاب ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور کتنا اوچا یہ گیٹ ہے امام صاحب کے ہاں پر داخل ہونے کا اور یہ بہت اوچا ہے یہ لگ بگ سو ایک سو بیس فٹ اوچا ہے اور یہ بہت ہی شاندار بنا ہوا ہے سابنے میں اس کے اوپر میں یا سابیر لکھا ہوا ہے یہ گیٹ کے بازو سے یہ نہر جاتی ہے یہ بہت خوبصورت ہے پڑھتے نا وہ ہے وہ یہاں پہ جو ہے یہ روشنہ ہی بھی لکھی ہوئی ہے خواجہِ خواجگا مہین الدین اشرفِ اولیاءِ روحِ زمین کلیر کی اور معلومات جاننے کیلئے جو ہے آپ بنے رہیے اور اگلے ویڈیو کا انتظار کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ